تو افغانستان آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ راتوں رات کچھ بھی بدل سکتا ہے اور آج پوری دنیا کو افغانستان سے سبق لینا چاہیے خاص طور پر ہمارے دیش کے لوگوں کو افغانستان سے کیا سبق لینا چاہیے اس میں آج کچھ سیکھ چھپی ہوئی ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ دھیان سے سنیے گا یہ ماں سوچے گا کہ افغانستان سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے لیے محض ایک خبر ہے آپ کو تصویریں بہت درد بھری لگ رہی ہیں اس لیے آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں اس خبر کا آپ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اگر آپ نے اس سے سیکھ نہیں لی تو پہلی سیکھ تو یہ ہے اگر آپ کا راشتر مضبوط نہیں ہے تو آپ کا بنگلہ آپ کی گاڑیاں آپ کا بزنس آپ کا بینک بیلنس اور آپ کی پڑھائی لکھائی آپ کے کسی کام نہیں آئے گی یہ سب آپ کے کسی کام نہیں رہے گا یہ پہلی سیکھ ہے اگر آپ کا راشتر مضبوط نہیں ہے تو بنگلہ گاڑی بزنس بینک بیلنس راتوں رات آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے دوسری سیکھ ہے اگر آپ کا دیش آپ نربھر نہیں ہے تو آپ کی اپنی سمپتی کی بھی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی یہ آپ کی دوسری سیکھ ہے کیونکہ اگر آپ کا دیش افغانستان کی طرح بن گیا جو دوسرے دیشوں کی مدد پر آشرت ہے دوسرے دیشوں کی سینہ پر آشرت ہے تو پھر آپ کا بھی یہی حال ہوگا آپ خود کتنی بھی سمپتی کما لیجیے اگر آپ کی سرکار میں کڑے اور بڑے فیصلے لینے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کی طاقت کا بھی کوئی وجود نہیں رہتا ایسی ستی میں آپ کو بھی کسی دن ہوای جہاز سے لٹک کر بھاگنا پڑ سکتا ہے یہ آپ کی تیسری سیکھ ہے اگلی سیکھ یہ ہے کہ جس نیتا کو آپ نے چنا ہے وہ اگر کمزور ہو یعنی اگر آپ کا نیترت بھی کمزور ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود کسی بھی دیش کے ناغریکوں کو شرنارثی بنتے دیر نہیں لگتی ایسے کمزور نیتا مشکل پرستیتیوں میں یا تو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا پھر دوسرے دیشوں کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں جیسا کی افغانستان میں ہوا اس لیے ووٹ دیتے سمیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جس نیتا کو آپ چن رہے ہیں جس سرکار کو آپ چن رہے ہیں وہ آپ کے لیے اور اپنے دیش کے لیے مضبوطی سے کھڑی رہے بھاگے گی نہیں اور سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کہ جاتی، دھرم، ڈر اور مفت کی چیزوں کے نام پر آپ کسی کو بھی ووٹ مت دیجئے ووٹ اپنے دیش کو مضبوط بنانے کے لیے دیجئے یہ سیکھ افغانستان کے سنکٹ سے آج بھارت کے ہر ناغرک کو لینی چاہیے جاتی، دھرم یہ سب بعد میں آتی ہیں مفت کی چیزیں سب بعد میں آتا ہے جب آپ کا دیش بچے گا تب آپ بچیں گے ورنہ ایک دن آپ کو بھی ہوائی جہاز سے لٹک کر دیش سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑے گا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے